حج کرنے کے بعد چالیس دن تک دعا قبول ہوتی ہے کیا یہ بات درست ہے اس کیا عمرہ کر کے آنے والے کے لئے بھی یہی حکم ہے موسیٰ صاحب یا وہ فرق ہے دیکھیں جو شخص حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کر کے آتا ہے تو وہ گویا کے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے حج کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ گویا کے آج اس کی مانے اس کو جنہ ہے ایسے وہ وہاں سے واپس آئے گا رجا قیومن ولدت امہو جیسے اس کی مانے اس کو آج جنہ ہے یہ تو بات یقینی ہے احادیث سے ثابت ہے باقی یہ کہ چالیس دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس مضمون کی کوئی حدیث تو نہیں ہے البتہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے اس کے اندروں نے فرمایا کہ حاجی خود اور جس کے لئے حاجی استغفار کرے اس کی دعا ذلحجہ کے بقیہ دن محرم سفر اور ربیل اول کے دس دن تک قبول ہوتی ہے یہ حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر ہے اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اثر ہے مسند احمد کے اندر وہ موجود ہے اس کے اندر انہیں یہ فرمایا کہ حاجی جب ان سے ملو تو ان کو سلام کرو اور ان سے اپنے لئے استغفار کراؤ اس لئے کہ جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے موسیقی